کراچی کے علاقے بفرزون میں شاپنگ سینٹر کے سامنے بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے خرید دوروں کے ساتھ ساتھ رہائشیوں کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے خورشید علم ہمارے ساتھ ہیں خورشید یہاں پر کیا سچویشن ہے بتائیے گا جیہاں بالکل میں اس وقت موجود ہوں بفرزون کے علاقہ ہے حارون شاپنگ سینٹر جہاں کی مارکیٹ کا یہ حال ہے کہ یہ پوری مارکیٹ اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور گزشتہ روز سے ہونے والی بارش کے بعد اب تک یہاں سے پانی کی نکاسی عمل میں نہیں آسکی ہے شان کے اس فہر بھی یہاں پر بارش ہو رہی ہے اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پر خریدار آ رہے ہیں لیکن پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہوا ہے لوگ کسی پانی سے گزر کر شاپنگ کرنے جانے پر مجبور ہیں خواتین ہیں بچے ہیں بھوڑے ہیں مرد ہیں لیکن مجبوری ہے کہ انہیں ہیٹ کی خریداری بھی کرنی ہے اور اس پانی سے گزر کر جانا بھی ہے تو اب تک یہاں پر ڈی وارٹرنگ کا عمل شروع نہیں ہو سکا اور گزشتہ کئی روز سے ہونے والی اس بارش میں سب سادھا نقصان یہاں پر ہوتا ہے اور یہ بلاوستی میں ہیڈری مارکیٹ کے بعد یہ دوسری بڑی مارکیٹ ہے جو بفردون کی سب سے بڑی مارکیٹ کہلاتی ہے آپ پر دکانوں کی تعداد لگ بگ ایک ہزار سے زائد ہے لیکن اب تک اس پانی کو نکالنے کے لیے کوئی خاطر فاندامات نہیں کیا جا سکے ہیں گاہک بھی پریشان ہیں اور دکاندار بھی پریشان ہیں